یہ ہمارے شیخ و مرشد مولانا شاہ و راوحق صاحب دعوان برکاتہوں نے اس کو منکر اور برائیوں کو مٹانے کیلئے اس کمع شروع فرمایا اور اسی لئے اس کو کتاب پڑھ کر عمل کر کے سکھایا جیسے سکھا کر گئے اسی طریقے پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں حضرت نے اسی کتاب سے مختلف مزانیوں سنائے تو ہم اپنے بڑوں کی بات پیش کریں تو یہ ہماری سعادت ہے اور یہ ہمارے باق دادا کی میراس ہے تو برائیوں کو اپنے گھروں سے مٹانا ہے اس کا مقصد پیر کے استعمال کا صرف یہ ہے اب برائیاں کیسے مٹائی رہیں گے اس تو آپ کے اختیار میں ہے مثلا گھر میں کوئی پلاسٹک کی بلی پلاسٹک کا مرغہ پلاسٹک کا کتا کسی قسم کے پورے گھر میں کوئی تصویر نہ ہو جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے مازے حضرات اخبار لگا دیتے ہیں کھڑکیوں اگر آپر دھوپ سے بجھنے کے لیے مگر اس میں تصویریں ہوتی ہیں اگر ان تصویروں پر پلاسٹک کا ٹیپ لگا دیا جا یا روشنائی سے اتنا حصہ مٹا دیا جا گردن تک ٹھیک ہے ورنہ اپنے گھروں کو سجانے کے لیے بزاہ اس کے بھی ہم تصویروں سے سجائیں مازے روزہ مبارک لاتے ہیں اس میں کبوتر کی تصویر ہوتی ہے یا کسی حاجی کی تصویر ہوتی ہے تو روزہ مبارک کا سبحان اللہ کیا کہنا ہے لیکن یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کا بھی سوٹ لیجے کیا ہو رہا ہے لہٰذا کعوے شریف کی تصویر ہو یا روزہ مبارک کوئی تصویر ہو بیت اللہ میں بھی اگر وہ چھترین لیے سپاہی کھڑا ہے تو بیت اللہ کی وجہ سے اس سپاہی کا وجود تصویر کی شکل میں جو ہے جائز نہیں لہذا آپ لوگ اگر روزہ مبارک بھی حد پر لگائیں تو دیکھ لیجے کوئی تصویر ہو اس پر ٹیپ لگائیں ایسی بیت اللہ کی تصویر لگانی ہو اس پر ٹیپ لگائیں اور واندی اے کاغان ہرے بھڑے ہرے بھڑے قسم کے مناظر جائز ہے بشرتے کی تصویر میں ہو آسکال شیشے کی جو علماریاں ہوتی ہیں جہاں چاہ کی پیالی والی ہوتی ہے اکثر وہاں نظر پڑھ جاتی ہے کہ کوئی مرغہ رکھا ہوا ہے پلاسٹک کا یا کوئی تصویر رکھی ہوئی ہے تو دوستوں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ سے اپنے دل کو بہلانا یا اپنے بچوں کو خوش کرنا جائز نہیں ہے بتاؤ ہماری اولاد زیادہ ہمیں عزیز ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات لیکن حکیمانہ انداز سے اس کو کیجئے مثال کی طور پر اگر چھوٹے بچوں کے لیے آپ مرغہ یا پلاسٹک کی بلی پلاسٹک کا کتہ لے آئے بچے بڑے خوش ہو رہے ہیں بازی بلیاں ایسی ملتی ہیں کہ ایسے ایسے دبانے سے میوں میوں بھی کرتی ہو اس میں آواز بھی نکلتی ہیں تو آتے ہی اس آواز کو سن کر جا کے آپ اب ہی جا کر گھر میں مرغوں کو بلیوں کو جو پلاسٹک کی کھلونے ہیں تصویردار یا وہ موٹر جس پر ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے بلاسٹک کی یا تین کا موٹر ہو چاہتے ہی فورا اس کو نکال کے مت پھنکو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لڑائی بیوی سے ہوگی اور جب زیادہ لڑائی ہوگی صبح ناشتہ بھی نہیں ملے گا اس وقت تو شیعت بخیر مل جائے صبح ناشتہ خطرے میں ہو جائے یہاں جا اس کا طریقہ جو حضر کو نے چکھایا کہ پہلے ریل موٹر پھٹوال ایسی کھلونے جو تصویر نہیں سے تصویروں سے پاڑ ہیں پہلے ان کو خرید لو اور خرید کر کے بچوں کو کہو بیٹھا دیکھو ہم یہ لائیں اور اس کے بعد وہ سب جتنا ارغا مرغا چرغا گلی کٹے سب اس کو نکال کے پھنگو زبا کر کے پھیکوٹا کہ دوسرا بھی کناہ میں مبتلا کر کے بسم اللہ اللہ اوپر کہہ کر ملکر کو مٹا دو پھر انشاءاللہ جب وہ دیکھے گئے کہ دس روپیے کی بلی اور دس روپیے کا کھٹا یہ تو ہمارے میاں نے نکالا لیکن پچاس روپیے کا کھلونا بچوں کے لئے لائے پھر لڑائی نہیں ہوئی انشاءاللہ ہم لوگ خوش کے راستے سے جو شدت کے ساتھ کرتے ہیں شدت ایسی مقصود نہیں اسی لئے بزرگوں سے سکھنا پڑتا ہے جس گھرانے میں شدت ہوئی آج وہاں بلکل میاں بیوی کے طلاقی طلاقہ کی نوبت آ رہی